ہیلو دوستو سواگتہ آپ سب ہی کا اور آج میں آپ کے ساتھ یو آن نوٹ مائی میسٹرس کا نیشٹ وٹ سیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن فرین پارٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے پچھلے پارٹ میں آپ سے بتایا تھا اور اس کے بعد میرے پاس بہت سارے کمنٹ آئے تھے اور جسے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہو لیکن فرین میں پھر بھی ان سے کہنا چاہتی ہوں جن کے کمنٹ کو پڑھ کر میں نے یہ سب بولا تھا فرین میں آپ کو سوری فیل کرانے کے لیے یہ سب نہیں کہہ رہی تھی میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنی ایک اسٹوری کو دوسری اسٹوری میں مکس نہیں کرتی ہوں تو فرین میری بات کو اپنے دل سے مت لگانا اور اگر آپ اس بات کو سن رہے ہو تو پلیج کمنٹ میں مجھے ایک ہارٹی بھیج دینا تو مجھے لگے گا کہ آپ کو میری باتوں کا برا نہیں لگا ہے اور فرین میں آپ سب کو بھی بہت 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 تھینکس کہنا چاہوں گی آپ سب میرے ساتھ ہیں آپ کے کمنٹ مجھے بہت اچھے لگے میں نے آپ سبی کے کمنٹ ریڈ کیے ہیں لیکن ابھی میں نے کسی کا بھی ریپلائی نہیں دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فرین کل ہو لی تھی اور جس میں میں بہت بجی تھی تو چلیے فرین اب میں اپنی اسٹوری کی طرح بڑھتی ہوں لیکن میں ایک بار پھر سے ان سے یہی کہوں گی کہ میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی میں آپ کو سوری فیل کرانا نہیں چاہتی تھی اور اگر میرے سب دونے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں تو چلیے اب میں اپنی اسٹوری کی طرف بڑھتی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا وینگ جو لوٹس پونٹ کے پاس بیٹا ہوا فروٹ پھلے کر رہا تھا اور وانجی وہاں پر آیا تھا وینگ نے وانجی سے کہا تھا لانوانجی آپ ابھی سوئے نہیں ہو وانجی نے کہا تھا نہیں مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی ہے وینگ نے کہا کیوں آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے وانجی نے کہا ساید آپ تو میری باہوں میں نہیں ہو اس لیے اور وانجی نے وینگ سے سیم یہی کوسٹن پوچھا تھا اور جس کا جواب وینگ نے بھی سیم ہی دیا تھا کہ ساید آج میں آپ کی باہوں میں نہیں ہوں اس لیے وانجی نے وینگ کی طرف دیکھا وینگ جس کی آنکھیں نم تھی وانجی نے کہا وینگ کیا تم مجھے ابھی نہیں بتاؤگے کہ تم میری مشٹرس بن کر وہاں پر کیوں آئے تھے لیکن وینگ نے وانجی سے کوئی جواب نہیں دیا اور یہاں کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ ہم مجھے نیند آ رہی ہے بہت رات ہو چکی ہے وینگ جو وہاں سے جا چکا تھا اور وانجی ابھی بھی وینگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اس سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں وینگ جو اپنے روم کی طرف نہیں گیا تھا وینگ سیدھا اپنی گرانڈ ماں کے روم میں پہنچا گرانڈ ماں نے وینگ کو جب اپنے روم میں دیکھا تو تھوڑا وریڈ ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا آشین تم اتنی رات میں یہاں پر تم ابھی سوئے نہیں ہو وینگ نے گرانڈ ماں کی طرف دیکھا اور ایک ہی پل میں گرانڈ ماں کے گلے سے لگ گیا گرانڈ ماں نے وینگ کو اپنے آلنگن میں چھپاتے ہوئے کہا آشین میں جانتی ہوں تم کس بات کو لے کر پریسان ہو تم جو کرنا چاہتے تھے بہن نہیں ہوا وینگ نے کہا گرانڈ ماں میں ہار گیا میں ایک اچھا ایمپرن نہیں بن پایا میں اپنے راجے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پایا گرانڈ ماں نے کہا نہیں آشین تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے اپنے راجے کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے تم نے جو اپنے راجے کے لیے کیا ہے اتنا تو کوئی بھی اپنے راجے کے لیے نہیں کرتا ہے اسیان کوئی بھی ایمپرر اپنے راجے کے لیے کبھی کسی کی مشٹرز بن کر نہیں جاتا ہے لیکن تم نے کیا ہے اسیان تم نے اپنے راجے کے لیے وہے کیا ہے جو اتھیاس میں آج تک کسی بھی ایمپرر نے نہیں کیا ہوگا فینگ نے گرانما سے الگ ہوتے ہوئے کہا لیکن گرانما میں اپنے کام کو پورا نہیں کر پایا گرانما نے کہا اسیان اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اسیان تمہاری ایک گلتی ضرور ہے تمہیں اس طرح ایمپرر کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا اگر انہوں نے اپنے ڈیل کو ختم کر دیا تھا تو تمہیں چپ چاپ یہاں پر بھاپس آ جانا چاہیے تھا تمہیں ایمپرر کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا تم جانتے ہو اسیان لانوان جی اکیلے ایک ایسے ایمپرر ہیں جنہوں نے اتنے سارے کلانس کو اکیلے سمالا ہوا ہے تو تمہیں اس طرح انہیں یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا وینگ نے گران ماں سے الگ ہوتے ہوئے کہا گران ماں وہ تب ہی گران ماں نے کہا اشین مجھے بتانے کی جورت نہیں ہے میں جان چکے ہوں کہ تم بھی لانوان جی کو پسند کرنے لگے ہو وینگ جو اب گران ماں کی طرف دیکھنے لگا تھا گران ماں نے کہا اشین یہاں غلط نہیں ہے اگر تم بھی لانوان جی سے پیار کرتے ہو تو تم ان سے کہہ سکتے ہو تمہیں انہیں بتا دینا چاہیے کہ تم کن حالاتوں میں ان کی میٹرس بن کر وہاں پر گئے تھے وینگ نے کہا نہیں گران ماں میں اسے کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کن حالاتوں میں اس کی میٹرس بنا تھا آپ نہیں جانتی وہیں مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اگر میں نے اسے بجا بتا دی تو پھر وہیں پیچھے نہیں ہٹے گا چاہے اس کے لئے اسے اپنی جان قطرے میں ڈال لی پڑے گران ماں نے کہا لیکن آشیان بینگ نے کہا نہیں گران ماں میں اسے کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں اس کی میٹرس بن کر وہاں پر کیوں گیا تھا بس آٹھ مہینے آٹھ مہینے کے لئے میں اسے اپنے پاس لے کر آیا ہوں اور میں ان آٹھ مہینوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے لان ونجی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں پوری لائف ان آٹھ مہینوں کو یاد کر کر بتا سکوں گران ماں نے کہا لیکن آشیان بینگ نے کہا نہیں گران ماں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ میں کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا اب آپ سو جائیے گرانما میں بھی اپنے روم میں جاتا ہوں بہت رات ہو چکی ہے اور کہتے ہوئے وینگ وہاں سے تیجی سے چلا گیا گرانما جو ابھی بھی وینگ کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی اسیان تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے راجے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن سب کی نظروں سے دیکھو تم نے اپنے راجے کے لئے بہت کچھ کیا ہے مورننگ ہو چکی تھی جب وانجی نے اپنی آکے کولی وانجی نے دیکھا کہ دھو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کا مطلب صبح ہوئے کافی سمیں بیچ چکا ہے وانجی اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا وانجی سوچ رہا تھا آج پہلی بار میں اتنے سمیں تک سویا ہوں اور میں بھی بہت سکن کی نیند سایت آج میرے پاس کوئی جمعہ داری نہیں تھی اس لئے میں اتنی گہری نیند سو پایا وانجی خود پر مسکر آیا اور وانجی اٹھنے لگا تبی دور پر نوک ہوئی وانجی دور پر پہنچا اور وانجی نے دور کھولا لیکن وانجی نے جیسے ہی دور کھولا ایک بہت ہی خوبصورت مسکراتا ہوا فیس دیکھ کر وانجی کی مورننگ اور بھی جیادہ گوڑ ہو گئی وانجی نے کچھ پل کے لئے وینگ کے فیس میں کھو چکا تھا لیکن وانجی نے خود کو سمالا اور کہا اچھی تھی وینگ بہت اچھی مجھے بہت اچھی نیند آئی وینگ نے اپنی گردن کو ٹیڑھی کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کیا میرے بینا آپ کو اتنی اچھی نیند آئی تھی وانجی جو ایک ٹک وینگ کے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی نے کہا ہاں مجھے تمہارے بینا بہت اچھی نیند آئی لیکن اگر تم میری باہوں میں ہوتے تو ساید یہ نیند اور بھی اچھی ہوتی وینگ نے پاؤٹ بنایا اور کہا رہنے دیجئے لانوانجی اب آپ میرا دل لکھنے کے لئے یہ سب کہہ رہے ہیں آپ جائیے اور جا کر جلدی سے ریڈی ہو جائیے کیونکہ یہ گرینڈ ماں ناستے پر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں وانجی نے کہا وینگ کیا تم مجھے بتاؤ گے تمہیں رات کیسی نیند آئی تھی وینگ نے کہا ساہد اگر میں بھی آپ کی پاؤں میں ہوتا تو نیند زیادہ اچھی ہوتی اب آپ جائیے اور جا کر ریڈی ہو جائیے وانجی جو ایک ٹک وینگ کی فیش کی طرف دیکھ رہا تھا وینگ تم کون ہو اکر اس طرح میری لائف میں کیوں آئے ہو مجھے تم سے باتیں کر کے اتنا اچھا کیوں لگتا ہے اور تم اتنا فرینلی میری باتوں کا جواب کیسے دے سکتے ہو وینگ نے کہا لان وانجی اتنا مس سوچئے جائیے اور جا کر ریڈی ہو جائیے برنہ ناستہ تھنڈا ہو جائے گا وانجی نے اپنا سر ہیلایا اور وانجی بات رنگ کی طرف جلا گیا وانجی جب ریڈی ہو کر ناستے کے ٹیبل پر پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں پر بہت بڑا میج لگایا ہوا تھا وہ جس پر آس پاس اتنی ساری چیئر لگی ہوئی تھی تب ہی گرانما نے کہا لان وانجی آئیے یہ ہے آپ کی چیئر اور کہتے ہوئے وانجی کو ایک سب سے الگ جگہ پر بٹھایا جہاں پر ایک بہت سندر کر کے میج لگائی ہوئی تھی وانجی جو اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا تھا لیکن وہے بڑی سی میج اور بہت ساری چیئر اس کی کیوریسٹی کو بڑھا رہی تھی اور آخر پانجی نے گرانما سے پوچھ ہی لیا گرانما یہ سب کیا ہے اور یہاں پر اتنی ساری چیئر کیوں لگائی گئی ہیں لیکن اس سے پہلے کی گرانما کچھ کہہ پاتھی تب ہی پانجی نے ایک تیز سوڑ سنا اور دور کی طرف دیکھا دور سے بہت سارے بچے آ رہے تھے اور جن بچوں میں ایک بڑا مسکراتا ہوا بچہ وینگ بھی نجر آ رہا تھا شان گگا آج بہت دنوں بعد ہمیں آپ کے ہاتھ کا سوپ پینے کے لیے ملے گا وینگ ان بچوں کے لیے واؤن لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیوں گرانما اچھا سوپ نہیں بناتی ہیں بہت بچے جو کہہ رہے تھے نہیں گرانما اچھا سوپ بناتی ہیں لیکن آپ سے زیادہ اچھا نہیں بانجی جو ان سبھی بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن بانجی کی نجر سب سے زیادہ اس بچے پر تھی جو ان بچوں میں مل کر سب سے زیادہ چائلڈی سرکت کر رہا تھا اور تھوڑے ہی دیر میں وہاں پر ایک خاموسی چھا چکی تھی کیونکہ بہت سبھی بچے چپ چپ ناستہ کرنے لگے تھے لیکن بانجی ابھی ناستہ کرنے نہیں لگا تھا گرانما نے بانجی کی طرف دیکھا اور کہا لان بانجی آپ کو بھی اپنا ناستہ کر لینا چاہیے بانجی جو اپنے ناستے کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک ساہی ناستہ نجر آ رہا تھا لیکن بانجی ان بچوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا چاہتا تھا اور وینگ کے ہاتھ کا سوپ پینا چاہتا تھا بانجی نے کہا گرانما کیا میں بھی وہاں پر بیٹھ کر ناستہ نہیں کر سکتا جہاں پر پیس ابھی بچے اور وینگ بیٹھے ہوئے ہیں گرانما جو ایک ٹک بانجی کی طرف دیکھنے لگی تھی گرانما نے کہا لان بانجی کیا آپ کو وہاں پر بیٹھنا اچھا لگے گا وہاں پر دیکھو بچے کس طرح سے کھا رہے ہیں کچھ بکھیر رہے ہیں اور کچھ اپنے ماؤت کو اتنا سارا سان رہے ہیں کیا آپ ان سب کے بیچ میں بیٹھ کر ناستہ کر لوگے بانجی نے کہا گرانما میں وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پر وینگ بھی بیٹھا ہوا ہے گرانما نے کہا سوری لان بانجی آج نہیں آپ کل وہاں پر بیٹھ سکتے ہو کیونکہ آج میں نے وہاں پر آپ کی چیئر کی جگہ نہیں بنائی ہے لیکن میں کل آپ کی چیئر کی جگہ وہاں پر بنا دوں گی اسی لئے آج آپ کو یہی پر بیٹھ کر ناستہ کرنا ہوگا ناستے کے بعد بانجی کو سبہ میں جانا تھا کیونکہ وی راجتے کی ساری پرجہ اس کا سممان کرنا چاہتی تھی پہلے انہیں موقع نہیں ملاتا وانجی کا سممان کرنے کا لیکن اب ہے اس کا سممان کرنا چاہتی ہے وانجی جو سنگہ سن پر بیٹھا ہوا تھا اور سبھی اس کے سممان میں اپنی طرف سے گفٹ لے کر آ رہے تھے وانجی جو سب کے سممان کو پورے سممان سے ایکسیپٹ کر رہا تھا لیکن وانجی کے دل میں کہیں نہ کہیں بات چل رہی تھی کہ اس نے تو اس ڈیل کو ختم کر دیا ہے اور اگر یہ ڈیل ختم ہو چکی ہے تو اب تو اس راجے کا ایمپرر وینگ ہے پھر اسے اس سنگہ سن پر کیوں بیٹھایا گیا ہے اور راجے کے لوگ اس بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ اب یہ ڈیل ختم ہو چکی ہے اور اب میں اس راجے کا ایمپرر نہیں ہوں لیکن وانجی کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا کیونکہ وینگ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور وینگ یہ سب دیکھ کر بہت ہیپی تھا تو پہر سے بھی زیادہ کا سمیں ہو چکا تھا جب وانجی سوا کے کام سے نمٹا وانجی وینگ کے پاس آیا اور وانجی نے کہا وینگ کیا تم میرے ایک سوال کا جواب دوگے وینگ نے کہا بولو لان وانجی آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے وانجی نے کہا وینگ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہماری ڈیل ختم ہو چکی ہے اور اب میں اس راجے کا ایمپرن نہیں ہوں وینگ مسکر آیا اور وینگ نے کہا لان وانجی یہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنی میٹرس کی جوب سے نکال دیا ہے ان سب کو پتا ہے کہ ہماری ڈیل ختم ہو چکی ہے وانجی جو بہت ہی حیرانی سے وینگ کے فیش کے طرف دیکھ رہا تھا ہماری ڈیل پوری ایک سال کے لیے ہوئی تھی اور ان لوگوں نے ایک سال کے لیے آپ کو ایمپرر مان لیا ہے اسی لیے اب تو آپ کو پورے آٹھ مہینے تک ان کا ایمپرر بن کر رہنا ہوگا اور اس طرح کے سممان کی عادت ڈالنی ہوگی اور وینگ نے تیجی سے وانجی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا چھوڑیے لان وانجی اس بات کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اب آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو اپنا راجے گھوماتا ہوں میرا راجے بہت خوبصورت ہے وانجی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا جو لگ وگ اس کی آمس پر جھول چکا تھا وانجی اب وینگ سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا اور وینگ کے ساتھ چلنے لگا وینگ جو وانجی کو اپنا راجے دکھا رہا تھا جو سچ میں بہت بیوٹیفل تھا نیشٹ مورننگ آج بچوں کے بیچ میں وانجی کی چیئر بھی لگ چکی تھی بچے جب دور سے انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی چیئر کے سامنے لان وانجی بیٹھے ہوئے ہیں بہے بچے جو اچانک سہم گئے وانجی نے ان بچوں کی طرف دیکھا جو آگے نہیں بڑھ رہے تھے وینگ بھی ایک ٹک وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی کھڑا ہوا اور وانجی نے مسکراتے ہوئے ان بچوں کی طرف دیکھا اور کہا کیا میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناستہ نہیں کر جکتا کیا آپ وینگ کی طرح مجھے اپنا فرینڈ نہیں بناوگے تب ہی ایک بچہ آگے بڑھا اور بچے نے کہا آپ ہمارے فرینڈ کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو ہمارے راجے کے ایمپرر ہیں وانجی جو بہت حیرانی سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگا تھا وانجی نے کہا انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہے اور آپ ہمارے راجے کو سمالنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ہم جانتے ہیں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے راجے کو سمالنے والے ہیں وانجی جو بہت حیرانی سے اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی اب وینگ کی طرف دیکھنے لگا آخر بہے بچہ کہنا کیا چاہتا ہے لیکن تب ہی وینگ نے آگے بڑھ کر اس بچے کو روکتے ہوئے کہا لان وانجی آپ بھی بچوں سے کس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں ناستے کا سمیں ہو رہا ہے ہمیں مل کر ناستہ کرنا چاہئے بینگ نے سب ہی بچوں کی طرف دیکھا اور کہا آج ہم ایمپرر کے ساتھ مل کر ناستہ کریں گے کیا آپ ایمپرر کے ساتھ ناستہ نہیں کرنا چاہتے سب ہی بچے جو ہامیس سر ہلانے لگے تھے لیکن وانجی وانجی کو کہے تھے وانجی بھی ان بچوں کے ساتھ جانے لگا تب ہی وانجی نے وانجی نے وانجی کو روکا وانجی جو سمجھ چکا تھا کہ وانجی نے اسے کیوں روکا ہے وانجی نے مڑ کر وانجی کی طرف دیکھا وانجی نے کہا وانجی کیا تو مجھے اس بچے کی بات کا مطلب سمجھاؤ گے کیوں میں ہمیشہ کے لیے اس راجے کو کیوں سمالنے والا ہوں میں تو یہاں پر کے والا آٹھ مہینے کے لیے آیا ہوں وانجی تھوڑا اوکوڑلی مسکر آیا اور وانجی نے کہا لان وانجی آپ ہی کس طرح کی بات کو لے کر بیٹھ گئے ہو وہ ہے بچہ ہے اسے نہیں پتا کہ آپ یہاں آٹھ مہینے کے لیے آئے ہو یا پھر ہمیشہ کے لیے اس نے ایسے ہی بول دیا وانجی جو وانجی جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی جو اس سے کچھ چھپا رہا ہے اور وانجی سمجھ پا رہا ہے کہ وانجی اسے بتانا نہیں چاہتا ہے کہ اس بچے کی بات کا مطلب کیا تھا وانجی جو اب اس راجے میں اکیلا گھومنے لگا تھا وہ ہے اس راجے کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اکیلے ہی جا کر دیکھنے لگا تھا ویسے تو وانجی بھی ہمیشہ وانجی کے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن اگر وانجی کو کچھ دیکھنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بہے وینگ سے نہیں کہتا تھا بہے اکیلے ہی وہاں پر گھومنے کے لیے چلا جاتا تھا اور دھیرے دھیرے اب سمیں بیتنے لگا تھا لگ وقت دو مہینے سے بھی زیادہ کا سمیں ہو گیا تھا جب وانجی وی راجے میں آ کر رہنے لگا تھا وانجی جو وی راجے کے بارے میں اتنا تو نہیں جانا تھا لیکن بہے اپنے وینگ کو اچھی طرح سے جاننے لگا تھا وینگ وی راجے میں کوئی بھی بجرگ انسان نہیں ہے وی راجے میں اگر کوئی بجرگ ملے گا تو وہے دوسرے راجے سے آیا ہوا ہوگا وی راجے میں کسی کے پاس بھی اپنی کمپلیٹ فیملی نہیں ہے وہاں پر ہر فیملی ادھوری ہے وانجی جو یہ سب دیکھ کر ہمیزہ اپنی ایک ڈیپ ٹھنگ میں کھویا رہتا ہے ایسا کیوں ہے وی راجے میں سب کی اپنی کمپلیٹ فیملی کیوں نہیں ہے اور وینگ وینگ بھی تو انات ہے اس کے پاس بھی تو اس کی نانی رہتی ہے آخر وی راجے میں کیا رہی سے ہے یہاں کے لوگ بجرگ نہیں ہوتے ہیں یا پھر بجرگ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے وانجی جو اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے لگا تھا لیکن اسے اس کے سوالوں کے جواب کہیں بھی نہیں مل رہے تھے اور اگر اسے اس کے سوال کا کوئی جواب مل بھی جاتا تھا تو وہے بھی کیول بچوں سے اور جس کا وہے صحیح سے جواب نہیں پوچھ پاتا تھا آج پانجی جب سواہل کے پاس سے جا رہا تھا تب ہی پانجی نے وہاں پر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا بچے جو سنگھاسن کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس سنگھاسن پر شانگگا بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے تب ہی ایک بچے نے کہا ہاں شانگگا بہت اچھے لگتے تھے لیکن وہاں اب کبھی بھی سنگھاسن پر نہیں بیٹھیں گے تب ہی دوسرے بچے نے کہا کیا سچ میں شانگگا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تب ہی دوسرے بچے نے کہا ہاں کیونکہ سب کہتے ہیں کہ شانگگا بھی چلے جائیں گے جیسے ہم سب کے پیرنس چلے گئے ہیں بانجی جو رکھ کر ان بچوں کی بات سن رہا تھا لیکن ان بچوں کی باتیں بانجی کے دل کو چھوٹ بجا رہی تھی آخر ونگ کہاں جانے والا ہے اور یہ بچے کس طرح کی بات کر رہے ہیں نہیں بہت آج جان کر رہے گا آخر بھی راجے کا کیا رہصے ہے اور بانجی وہاں سے سیدھا گرانما کے پاس پہنچا گرانما جو ایک بوکس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی گرانما نے جب وانجی کو وہاں پر دیکھا گرانما نے کہا کیا ہوا وانجی تم انتے پریسان کیوں لگ رہے ہو وانجی نے کہا گرانما مجھے آپ سے بہت جروری بات پوچھنی ہے گرانما نے جب وانجی کی طرف دیکھا جو بہت ہی جہادہ پریسان نجر آ رہا تھا گرانما نے کہا کیا ہوا وانجی کیا پھر سے اشن نے تم سے کچھ کہا ہے میں نے کہا نا تم اس کی بات کو دل سے مت لگایا کرو وہاں اسی طرح مجھا کرتا رہتا ہے وانجی نے کہا نہیں گرانما میں بھی ان کی بات کا برا نہیں مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہاں مجھ سے مجھا کرتا ہے یا پھر یہ کہوں کہ وہاں اپنی مجھا اور مسکان کے پیچھے ایک بہت بڑی بات کو چھپائے رہتا ہے گرانما جو وانجی کی طرف دیکھنے لگی تھی وانجی نے کہا ہاں گرانما میں وہی بجا جاننے کے لیے آیا ہوں میں جان چکا ہوں گرانما کہ وی راجے کا کوئی بڑا رہیسے ہے جو آپ لوگ مجھے نہیں بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کسی حد تک اس رہیسے سے جڑا ہوا ہوں اسی لیے میں آج یہاں پر ہوں اور یہی خارن تھا جو وین میری میسٹرس بن کر وہاں پر گیا تھا پلیز گرانما مجھے بتائیے آخر وہے کونسی بجاتی جو وین میرے پاس ایک میسٹرس کے روپ میں گیا تھا گرانما نے کہا وانجی میں پہلے ہی تمہیں اس بات کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی لیکن اشن تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا وانجی نے کہا لیکن کیوں وین مجھے کیوں نہیں بتانا چاہتا تھا اور آخر ایسی کونسی بات تھی جس نے وین کو میری میسٹرس بننے پر مجبور کیا اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہے میری میسٹرس کیوں بنا ہے پلیز گرانما مجھے بتاؤ آخر وہے کونسی بجاتی گرانما نے کہا وانجی میں تمہیں ضرور بتاؤں گی کہ وہے کونسی بجا ہے جس نے وین کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا وانجی وی راجے میں شروع سے ہی بلیک میجک اور تیلسمان جیسی چیزیں یوج کی جاتی تھی اسی لیے وی راجے ایک الگ ہی طاقت کا راجے تھا لیکن اس راجے کو لوگ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے کیونکہ اس راجے میں رانیوں سے زیادہ کونکو وائن رکھی جاتی تھی کونکو وائن کا مطلب تو فرینڈ آپ جانتے ہی ہوگی میسٹرس کو ہی کونکو وائن کہتے ہیں وی راجے کے راجاؤ کے لیے اپنا دل بہلانا راجے کو چلانے سے زیادہ ضروری ہوتا تھا لیکن جس طرح سمیں ایک سا نہیں ہوتا ہے سمیں بدلتا ہے اسی طرح لوگوں کی سوچ بھی بدلتی ہے اور دھیرے دھیرے وی راجے کے راج کمار جو میسٹرس جیسے سب سے نفرت کرنے لگے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ راجہ کے لیے کہ وہ لیک رانی ہی کافی ہوتی ہے لیکن یہ سب چیزیں اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی کیونکہ بھی راجے کے ایمبرر کے دل پر رانیوں سے زیادہ میسٹرس راج کرتی تھی اور جو اتنی آسانی سے راجہ اوک کے دل سے اور اس راجے سے نہیں جانے والی تھی لیکن اپنے بچوں کی جت کے آگے وہے راجہ مجبور تھے اور انہوں نے سبھی کونکو وین ان کو وہاں سے جانے کی اجاجت دی وہے سبھی میسٹرس جو راجہ کے اس فیصلے سے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ انہیں سیدھا اس راجے سے نکالا جا رہا تھا اور جو صحیح نہیں تھا انہیں راجے میں بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن راجہ نے سیدھا انہیں انہیں نہیں اپنایا اور ان سبھی میسٹرس نے ایک ساتھ مل کر سوسائٹ کر لی وان جی جو ایک ٹک گرانما کی طرف دیکھ رہا تھا آکریز گھٹ نا کا اور وین کا اس کے پاس میسٹرس بن کر آنے کا ان دونوں کا کیا سمبند ہے وان جی نے کہا تو پھر اس کے بعد کیا گرانما گرانما نے کہا اس کے بعد وی راججے میں جیسے موت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جب اس راججے میں کسی راج کمار کے گھر میں کوئی بیبی برت لیتا اسی روج ان دونوں کی مرتی ہو جاتی وہ دونوں اپنے بیبی کو نہیں دیکھ پاتے وہ بیبی اپنے پیرنس کو دیکھ پاتا اور اگر یہ بات کیول محل میں سیمیت ہوتی تو اور بات تھی لیکن اب تو پورے راججے میں یہ بات پھیل چکی تھی راججے میں جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بیبی برت لیتا اسی روج اس کے پیرنس کی دیت ہو جاتی اس سمیں جو راجے کے ایمپرار تھے وہ بہت بہت بڑے مونگ کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ جن میشٹرس کو یہاں سے نکالا گیا تھا ان میشٹرس میں سے ایک میشٹرس پریگننٹ تھی راجہ کو یاد آیا کہ اس میشٹرس نے چانے سی پہلے راجہ کو بتایا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے لیکن راجہ نے اسے وہاں پر نہیں روکا اور راجہ نے اسے بھی وہاں سے جانے کا عادیز دے دیا اور اس میشٹرس نے بھی سبھی میشٹرس کے ساتھ مل کر سوسائٹ کر لی تھی اور یہ اس میشٹرس کا ہی کرج ہے کہ اس راجے میں کوئی بھی راجہ اپنی بیبی کو نہیں دیکھ پائے گا بھلے ہی اس راجے کی رانی بیبی کو برد دیں گی لیکن بہ ان کا سوک نہیں بھوک پائیں گے ایمپرر نے جب ان مونک سے اس سماسیہ کا سمادان پوچھا تو ان مونک نے بتایا اگر آپ کو وی راجے کو آگی بڑھانا ہے کو بھی اپنے ساتھ ایک مشٹرس ہی رکھنی ہوگی ان مونک نے کہا ہاں اگر اس راجے کو آگی بڑھانا ہے تو اس راجے کے ہر ایک انسان کو پتنی کے روپ میں اپنے پاس ایک مشٹرس رکھنی ہوگی پرنہ اس راجے میں انات بچوں کی تعداد اس راجے میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ بڑھ جائے گی اور تب سے وی راجے کے ایمپرر اور وی راجے کی پرچہ ایک وائپ کے نام پر اپنے پاس ایک مشٹرس رکھا کرتے تھے بانجی نے کہا لیکن گرانما ان سب کا میرے پاس ایک مشٹرس بن کر آنے میں کیا سمبند ہے گرانما نے کہا بانجی جب وینگ کے پتا وی چینگ جی کا برد ہوا تھا تو وہ اپنے برد والے دن ہی آنات ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پتا نے اپنے پاس کوئی مشٹرس نہیں رکھی تھی وہ میریج کرنا چاہتے تھے انہیں سب نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے انہیں اپنے پاس ایک مشٹرس رکھنی چاہیے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کرج اب تک ختم ہو گیا ہو گیا لیکن یہ کرج ختم نہیں ہوا تھا اور جس روز وی چینگ جی بڑے ہوئے تو سب نے ان سے کہا کہ وہ اپنے پاس ہی جانتی تھی کہ وی راجے کو ایک کرج لگا ہوا ہے وی چینگ جی جو میری بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور میری بیٹی سے میریج بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے مگر میری بیٹی کی جھت پر انہوں نے میری بیٹی سے میری کر لی ایک روج جب وی چینگ جی کو پتا چلا کہ میری بیٹی پرگننٹ ہے تو وہ اسے لے کر بہت پریسان رہنے لگے میری بیٹی جو ہمیشہ انہیں سانت کرنے کیلئے کہا کرتی تھی کیا پریسان مت ہو ایک روج جب ہمارا بیبی اس لیکن جس روج وی کا ورث ہوا یہ ایک میری کل سے کم نہیں تھا کیونکہ اس روج کیول میری بیٹی کی جان نہیں گئی جو صحیح سلامت اس دنیا میں تھے کیول میری بیٹی کی جان گئی تھی سب یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے اور ہر کسی کو لگنے لگا تھا کہ ساید یہ بچہ اس راجے کو کرج مکت کرا سکتا ہے وی راجے میں کئی پیڑیوں کے بات جا کر ایک ایسے بیبی نے برث لیا تھا جو اس راجے کو بڑھانے کے لئے نہیں تھا وہ کسی اور راجے کو بڑھا تھا وہ ایک جیون کو دنیا میں لا سکتا تھا اس کا مطلب یہ بیبی ہمارے راجے کو کرج مکت کرا سکتا ہے اور یہی سوچتے ہوئے بی چینگ جی نے ایک مونک کو وہاں پر بلائیا اور ان مونک نے کہا اگر آپ کو اس راجے کو کرج مکت کرانا ہے تو آپ کو اپنے راج کمار کو کسی کی میسٹریس بنا کر رکھنا ہوگا جہاں پر وہاں دوسرے راجے کے بیبی کو برد دے اور ساتھ ہی ان مونک نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس بات کے لئے آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ بیبی کے برد کے بعد آپ کا بیٹا اس دنیا میں رہے گا یا نہیں کیونکہ ایک راجے کو کرج مقت کرانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا لیکن بہے کسی بھی راجے میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک روج اسے آپ کے سرط کے بارے میں پتا چلا اور بہے اس کرج کو اتارنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ گیا لیکن کچھ سرط لے کر کیونکہ راجے کو پوری طرح سمح لیں گے کیونکہ لانوان جی بہے آپ کی اچھای سے پوری طرح سے واقع تھا بہے جانتا تھا کہ آپ جو جمعہ داری لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں اور یہی سوچ کر بہے آپ کے میشٹرز بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ اگر اس ساتھ تم نے مجھے بتایا ہوتا تمہیں ایک میشٹرز کے روپ میں بھی ایک بائیب سے زیادہ پیار کرتا میں تمہیں ایک میشٹرز کے روپ میں بھی اپنی باہوں میں اس طرح چھپا کر رکھتا جس طرح میرے لیے تم سے زیادہ قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہو گرانما نے کہا لانوان نہیں یہ اس کرج کا حصہ نہیں ہے یہ اس کے پیار کا حصہ ہے بانجی جو بہت حیرانی سے گرانما کی طرف دیکھ پر رہے گا تو آپ آٹھ مہینے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اور اگر بہہ یہاں سے چلا گیا تو آپ اس کی جمہداری سمجھ کر اس راجے کو سمال لیں گے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں بہلے ہی اس نے آپ کے بیبی کو برد نہیں دیا ہے لیکن وہ ایک میشٹرس کے روپ میں آپ سے جڑ چکا ہے اور اس لئے یہ راجے ایک طرح ہوتا ہے تو میں ہمیشہ کے لئے اس راجے میں رہنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں اپنے وینگ کو کہیں پر بھی نہیں جانے دوں گا بانجی اور گرین ماں جو ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے تب انہوں نے باہر ایک سور سنا اور وہ دونوں تیجی سے باہر کی طرف دوڑے انہوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو کچھ لوگ وینگ کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے وینگ جو بے ہوش تھا وانجی تیجی سے وینگ کی طرف دوڑا اور وینگ کو سمالتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے اسے ایک من نے کہا پتہ نہیں انہیں کیا ہوا بہہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اچانک بے ہوش ہو گئے وانجی نے ان سبی کی گوز سے وینگ کو اپنی گود میں لیا اور روم کی طرف جانے لگا وانجی نے وینگ کو روم میں لٹایا تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر فجیسن آ چکی تھی فجیسن جو وینگ کو چیک کرنے لگی وانجی جو وینگ کو لے کر بہت زیادہ پریسان تھا آقل وینگ کو کیا ہوا ہوگا لیکن اس فجیسن نے وینگ کو چیک کر جو وانجی کو بتایا بہت سن کر وانجی بہت زیادہ سرپرائز تھا کیونکہ اس فجیسن نے کہا کہ وینگ پریگنٹ ہے وانجی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے اس کا ٹیسٹ کر آیا تھا اور فجیسن نے کہا کہ وینگ پریگنٹ نہیں ہے اس فجیسن نے کہا ہو پا رہا تھا کیونکہ ابھی گرین مانی جو اسے بتایا تھا بہے ڈر پانچی کے دل میں بیٹھ چکا تھا اگر اس بیبی کے برد کے سمیں سچ مجھ وینگ کو کچھ ہو گیا تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں ہی پر ختم کرتی ہوں مجھے کمنٹ بوکس میں